ساتھوے نمبر پر ہے پریشر ٹیسٹ نوے نمبر پر ہے کولنگ سسٹم سرویس ساتھوے نمبر پر ہے چیک کولنگ فینس نمبر پر ہے چیک ہاؤزز اینڈ بیلٹس اسلام علیکم دوستو آج میں بات کروں گا کولنگ سسٹم کی مینٹیننس کے بارے میں میرا نام ہے عبدالواجی بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل علواجی ٹیک کولنگ سسٹم کی ریگولر مینٹیننس سے انجن کے اوور ہیٹنگ اور ڈیمیج کا رسک کم ہو سکتا ہے یہاں کچھ کولنگ سسٹم کی مینٹیننس کے بارے میں ٹوپ ٹین ٹپس ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے کولنگ چیک ریگولرلی کولنگ لیول چیک کریں کولنگ کو ریڈیٹر یا اوور فلو ٹینک میں مینٹین رکھیں اور سیور ہو جائیں کہ کولنگ میکسچر یعنی کہ انٹی فریز اور وارٹر کی صحیح ریشیو میں ہو مینفیکچرر کی ریکمینٹیشن کے مطابق تمام ہدایات کو صحیح طرح سے فولو کریں دوسری نمبر پر ہے کولنگ سسٹم کو ایس سون ایس پوسیبل فلش کریں اس سے کولنگ میں بلڈ اپ ہو سکتا ہے جو کولنگ سسٹم کو کلوٹ کر سکتا ہے مینفیکچر کی ریکمینٹیشن انٹر والز پر کولنگ فلش کریں تیسری نمبر پر ہے تھرمو سٹیٹ وال چیک تھرمو سٹیٹ وال کی کنڈیشن کو چیک کریں اگر یہ خراب ہو تو اسے ریپلیس کر دیں کیونکہ یہ انجن ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے چوتھے نمبر پر ہے ریڈیٹر انسپیکشن ریڈیٹر کی کنڈیشن کو چیک کریں ریڈیٹر میں لیک یا ڈیمج ہو تو اسے ریپیر یا ریپلیس کروائیں ریڈیٹر فائن کو بھی کلین رکھیں تاکہ ائر فلو سمودھ ہو پانچھے نمبر پر ہے چیک ہاؤزز اینڈ بیلٹس اگر کسی ہاؤزز میں لیک یا خرابی ہو تو اسے ریپلیس کر دیں اگر آپ بھی یہ تمام سرویسز اویل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا کنٹیکٹ نمبر ہے اور میرا تعلق بہاولپور پنجاب پاکستان سے ہے چھتے نمبر پر ہے پریشر ٹیسٹ کولنگ سسٹم کو پریشر ٹیسٹ سے چیک کریں اس سے لیکس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے جو انجن کولنڈ کو لوس کر سکتے ہیں ساتھوے نمبر پر ہے چیک کولنگ فینس کولنگ فینس کی کنڈیشن کو دیکھیں اگر الیکٹرک فین ہیں تو ان کی وائرنگ اور اپریشن کو ٹیسٹ کریں میکینیکل فینس کو بھی انسپیکٹ کریں تاکہ وہ صحیح طرح سے سپن کر سکیں آٹھوے نمبر پر ہے چیک اوور فلو ٹینک کلین لائنز اوور فلو ٹینک کو کلین رکھیں اور اس کی کنڈیشن کو چیک کریں اس سے کولنڈ لیول کا پتہ چلتا رہے گا نمبر پر ہے کولنگ سسٹم سرویس کولنگ سسٹم کو پروفیشنل میکینیک کے پاس لے جائیں فور آتھو رو انسپیکشن اینڈ سرویس اس سے کسی ہیڈن ایشو کو انڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے دس نمبر پر ہے ٹیمپریچر گیج مونیٹر گاڑی کے ٹیمپریچر گیج کو ریگولرلی مونیٹر کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ انجن اوور ہیٹنگ ہو رہا ہے تو امیڈیٹ ایکشن لیں کہتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ بکس میں مجھے ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ